بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 مولا متقیان کو بعد رسول تمام انسانوں میں سب سے بڑا درجہ و مرتبہ تا کیا ہے اور آپ کی فضائل و کمال کے سلسلے میں جو رسول کے حدیث جو تمام کتابوں میں موجود ہیں اس میں بہترین جو ہے وہ پیغام امت مسلمہ اور انسانیت دیا گیا وہ یہ کہ فضائل علی ابن ابی طالب لا تحسین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَوْ أَنَّ الْغِيَاوْ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ مِدَادٌ وَالْجِنُّوْ حُسَّابٌ وَالْإِنسُ وَكُتَّابٌ لَا أَحْسُوْ فَضَائِلِ عَلِي ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد وعال محمد حدیث رسول کے کہ اگر تمام سمندر سیاہی بن جائیں تمام قلم تمام شجر جو ہیں وہ قلم بن جائیں وہ تمام جو ہے وہ جن اس کا حساب کرنے لگیں وہ تمام انسان مل کر لکھنے لگیں تو بھی ولی ابن ابی طالب کے فضائل کو لکھ نہیں سکتے ہیں ان کا آحسا نہیں کر سکتے ان کو کمپلیٹ نہیں کر سکتے لازمی اگر یہ حدیث ہے تو لازمی ہے کہ اس میں کوئی ہمیں شک ہی نہیں ہے اور اسی کے ادبار سے ملائی کائنات کے فضائل کا بے کران سمندر موجود ہے اس میں کون غوتہ لگاتا ہے کون لگاتا ہے اس کی اپنی چوئیس ہے لیکن کم سے کم انسان کو اتنا ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جس شخصیت کی طرف مائل ہے وہ فضیلتیں اسے خالی نہیں ہیں اگر انسان اس سے اپنے آپ کو منصوب کرے گا تو خدا اسے بہترین کمال سے آراستہ فرمائے گا اسے بھی کمال میسر آئے گا سب سے پہلی چیز کہ یہ کمال کا آغاز کہاں سے تو کمال کا آغاز خلقت سے ہی ہے کبھی کبھی انسان دیکھتا ہے کہ کمال جو ہے وہ کب ملا کیونکہ ہر انسان کو جب کمال ملتا ہے تو اس کی ایک مدت تک مقام ہوتا ہے کوئی انسان اگر کالج میں ہے تو جب ڈگری ملے گی تب کمال ملائے کوئی بیجنس میں ہے تو سب زبا پیک پہ ہوگا تب کمال ہے آرٹس کے لئے سب سے بہترین جب آرٹ بنائے گا اسے آرٹ ملے گا تب کمال ہے تو کمال کے لئے انسان کے لئے ایک مدتیں موین ہے کہ جب وہ اپنے کمال پر فائز ہوتا ہے لیکن اہلِ بیت وہ ہیں جن کا آغاز ہی کمال سے اور اس کے دلیل کیا ہے دلیل یہ ہے کہ اللہ نے کیونکہ کمال اگر دنیاوی ہو تو دنیا کے بننے کے بعد ملے اہلِ بیت کو کمال دنیا کے بننے سے پہلے اللہ نے عطا کیا ہے اور اس کا سبب کیا ہے کہ اللہ نے محمد علی محمد کے نور کو اس کائنات کو بنانے سے پہلے خل کر دیا اور خود رسول نے کہا وَلَوْمَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا اور فوراں ہی کہا اَنَا وَلِيُن مِن نُورِن وَاہِد مِنْ عَلِي ایک ہی نور کے دو حصے ہیں تو یہ خود ایک کمال ہے کہ جو کمال بتا رہا ہے کہ یہاں سے اللہ نے آغاز کیا ہے وہ یہ کہ اللہ نے جس مخلوق کو خل کیا اس کو باکمال بنایا اب اس کی دلیل اور دوسری دلیل یہ اللہ کے اہلِ بیت کا کمال اللہ کے کمال سے منسلک ہے اگر انسان اہبیت کے کمال کا منکر ہوگا تو اہبیت کے کمال کا انکار نہیں کرے گا بلکہ وہ اللہ کے کمال کا انکار کرے گا وہ کیسے انکار کرے گا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں جو کوئی بھی سنف ہو جو کوئی بھی ٹیکنک آپ استعمال کرتے ہیں جو بھی چیز انسان مصنف ہو جو کچھ بھی کرتا ہے اسے گریجولی کمال ملتا ہے رائٹر ہے پہلی بوک اس کی بہت باقامال نہیں ہوگی پانچ چھے لکھے گا تب جا کے وہ کہے کہ یہ میری بیسٹ ہے اسی طرح آرٹسٹ ہے کوئی آرٹ بناتا ہے تو کئی یہ انسان ہے پرفیکشن جو ہے وہ پریکٹس کے بعد آتا ہے یہ ایک اصول ہے لیکن اللہ کے اہن یہ نہیں ہے کیونکہ لازمی ہے کہ اللہ خالق ہے قادر ہے مطلق ہے اس میں عیب سے منزہ ہے تو وہاں یہ نہیں ہے اس لئے اللہ نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ میں پہلا بشر یا پہلی مخلوق بناؤں گا اس کے بعد پہ جیسے جیسے اور نئے بنتے جلائیں وہ باقامال ہوں گے ایسا نہیں ہے اللہ نے کیا کیا کہ جو پہلی مخلوق ہے اسی کو سب سے زیادہ کمال والا بنائے تاکہ یہ دنیا کو پتا چل جائے کہ تمہارے جو ہے وہ حصور کمال میں اور ہماری خلقت کی کمال میں بڑا فرق ہے تو یہ بہت سی چیزیں ہیں پھر اس کمال کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں بھی کیا لیکن آج جو میں گفتگو آپ کے خدمے پیش کرنی جندلہ میں وہ یونیک ہے جب تک میں پاس وقت ہے وہ یہ کہ جب اتنا مولا کائنات کے فضائل کا بے کران سمندر ہے تو وہ اسلامی کتابوں میں کتنا گیا اور خلفاء نے اسے کتنا چکھا یہ ہے تاکہ اس کم سے کم اس کا پتا چل جائے کہ آج جو لوگ کمال ہیں آج کیا ہو رہا ہے اس میں سب سے بڑا مقصد اس کو بیان کرنا آج کیا ہو رہا ہے آج ذرا سا مسئلہ کو ٹویسٹ کیا جا رہا ہے وہ کیسے ٹویسٹ کیا جا رہا ہے کہ جو بھی کمال جو فضائل محمد آل محمد سے منصوب تھے وہ غیروں کو باٹے جا رہے ہیں یہ ایک منزل ہے دوسرا ایک مسئلہ اور بھی ہے وہ مسئلہ کیا ہے کہ ہم اہل بیت کے کمال کو بیان کرنے میں پیشٹے ہوئے ہیں اور وہ جو ہے وہ بڑھ چڑکی ہے جن میں کمال نہیں ہیں ان کے کمال کو بیان کر رہے ہیں آپ رہے زیدہ نہ ٹویٹر پہ رازانہ جو آپ دہتے ہیں یہ بعض چیزیں اچھی بھی ہوتی ہیں بعض چیزیں بری بھی ہوتی ہیں یہ بہت امپورڈنٹ ہے اس کا خیال ہکے گا تو اس وقت جو ہے انسان کو اس کی تف توجہ ہونا چاہیے تو آج میں آپ خدمت میں جو عرض کر رہا ہوں بھی یہ تمام پاس ڈیٹا کے ساتھ چیزیں موجود ہیں کہ مولا کہا ہے نا طلب ابن ابی طالب علیہ السلام کے کمال کا اقرار کس کس نے کیا ہے تو جنہوں نے مولا کی امامت کا انکار کیا انہوں نے بھی مولا کے کمال کا انکار نہیں کیا ہے یہ خاص چیزیں ابھی کہاں ہیں اور تمام احساسن کتابوں میں آج بھی یہ چیز موجود ہیں اور اس کے بعد پھر ہمارا ایک سمپل سا مطالبہ ہے اس کے اینڈ میں اگر وقت رہا تو انشاءاللہ اور توضیح کے ساتھ بیان کر دوں گا نہیں ہوتا اپنے ذہن میں رکھیں وہ یہ کہ جب بھی انسان کسی کو اپنے لیے چنتا ہے تو چننے میں اس کی چوئس میں ہمیشہ ایک میریٹ ہوتی ہے وہ کیا کہ یہ یہ چیز ہوگی تو لوں گا منہ یہ یہ نہیں ہوگی تو نہیں لوں گا اب لازمی ہے کہ کبھی کبھی آدمی کہتا لیکن ہوتی نہیں ہے لیکن خود تسلیم کر رہا ہے کہ ہے تو انکار کرنے کا کوئی سوال نہیں ہوتا تو اب سنیے ذہن یہی سے کہ یہ خوبصورت حدیث سے کہتا ہے قال عمر بن خطاب لقد آتیا علی صلاث خسال لئن تکون لی خصلتا منہا احب علا من ان آتیا حمر النعم فسعال ماہی وقالا آتزویج النبی ابنتہو وَسَكَنَاهُ الْمَسْجِدِ لَا يَحِلُّ لَا لَعَهْتٍ فِيهِ مَا يَحِلُّ لِعَلِي وَرْآئِتَ يَوْمِلْ خَيْبَرِينَ یہ دیکھئے حدیث میں ربیوں پر دیتا جو لوگ ہیں ربیوں پر سننیں پارسی میں بھی اس کا ترجمہ ہے کہتے ہیں عمر بن خطاب نے کہا کہ مولا کائنات علی بن عبی طالب کو ایسے تین کمال جو ہے وہ ملے ہیں کہ اگر مجھے اس میں سے ایک بھی مل جاتا تو وہ میرے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ محبوب تھے اس زمان میں سب سے بہترین چیزیں ہی تھی جس کو مات دی سب سے پہلی چیزیں کمال جو ہیں وہ مانوی ہیں ابھی بھی جو ایگزامپل ہے وہ مات دی ہے لیکن بہرحال جو بھی ایگزامپل دیا ہے جیسے بھی انسان دیتا ہے لیکن انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہے تو وہ پوچھا کہ وہ کمال کیا ہیں جس کو آپ چاہتے تھے کہ آپ کن جائے تو انہوں نے تین کمال جو ہے وہ کاؤنٹ کی ہیں پہلا کمال کیا ہے پہلا کمال یہ ہے کہ ان کی زواج جنب فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ وسلم ہوئی ہے اللہم صلی علی محمد و آلی محمد یہ پہلا کمال ہے دوسرا کیا ہے وہ یہ کہ مزید میں سب کے دروازے بند کر دیئے گئے مولا کائنات کا دروازہ کھلا رہا یہ دوسرا کمال ہے اور تیسرا کمال یہ کہ خیبر کے دن علم جو ہے وہ علی ابن عبی طالب کو عطا کیا گیا ہے لیکن فرق دیکھئے ایک بات اور میں آپ کو اس میں مزہدار بتاؤں تاکہ آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں بچوں کو بتائیں کہ دیکھئے ایسا نہیں ہے کہ ان کو علم نہیں ملا تھا لیکن اس شرط کے ساتھ کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو قرار ہوگا ہے غیر فرار ہوگا جو اللہ رسول کو دوست رکھتا ہوگا اللہ رسول اسے دوست رکھتے ہوں گے جو بڑھ بڑھ کے حملے کرے گا خدا اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح عطا کرے گا اس شرط کے ساتھ جس کو ملا وہ علی ابنے بھی طالب تھے تو اس میں شرطیں بہت تھیں ان شرطوں کے ساتھ ملا ان شرطوں کے ساتھ جب ملا تو وہ محیب تھا تو یہ خود بتا رہا ہے اب چاہیے اس کے لئے کیا ہے کہ یہ ایک نیزہ ہیں یہ چارے پانچ حوالیں جس میں باقاعدہ یہ حدیث آج میں موجود ہے ہمارے تمام مسلمانوں کے کتاب موجود ہے اس میں کہا شیخ پسلمان نقندوزی کی وہ کتابی معبدہ میں وہ صفحہ 343 پہ 343 کے پر موجود ہے حاکی میں مستدرک میں جلد 3 میں صفحہ 125 موجود ہے اور اس کے بعد یہ ابن اساکر کے تاریخ دمشق کے اندر باب حال امام علی کے اندر جلد 1 میں 219 صفحہ کے اندر حدیث نمبر 282 ہے تو یہ بہت سارے اس کے حوالے موجود ہیں کیسا نہیں کہ یہ چیز آج موجود نہیں ہے بلکہ آج بھی کتاب موجود ہے انسان اگر پڑھنا چاہے تو اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اب ایک اور چیز اس میں جو خاص ہے کہ یہ سب سے پہلے میں نے آپ کو حرص کیا کہ یہ پہلی مزل تھے دوسری مزل میں نے تینوں خلفہ سے ان چیزوں کو نقل کیا آج کی خاص اس میں تاکہ انسان لے ہم کو یہ الزام دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ اہل بیت کو کیوں مانتے ہیں ان کو کیوں نہیں مانتے ہیں تو اس کا جواب یہ بھی کہ انہوں نے بھی اہل بیت ہی کو مانا ہے انہوں نے بھی اہل بیت ہی کو مانا ہے لیکن اس میں وہ کہتے رہے ہیں آپ نے سنا نہیں اب سنیئے کہاں 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 انہوں نے وہ دیکھئے کہتے ہیں یہ خود بہت مشہور حدیث ہے جس میں خود ابو وقر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہتے ہیں کہ بہت دفعہ سر ممبر مسلمانوں کی کثیر تعداد کے سامنے کا کہ اقیلونی اقیلونی ولستو بخیر منکم وعلی فیکم کہتے ہیں کہ مجھے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو کیونکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں جب علی علیہ السلام تمہارے درمیان میں ہوں یہ ازہانیہ یہ اس کے حوال جاتا سارا موجود ہیں وہ کہا ہے کہ جناب محمد الرازی کی کتاب میں جو میں شیعہ کیوں ہوا انہوں نے کتاب ہی لکھی ہے صفحہ نمبر تین سو بتیس کے اوپر یہ پوری کے پوری جو ہے وہ شر کے ساتھ موجود ہے اس کے بعد ازہانیہ ایک اور حدی سے فَيَا عَجَبَا بَيْنَهُوَا يَسْتَقِي لَيْهَا فِي خَيَاتِهِ اِذْ أَقَدَهَا لَا لِآخِرَ بَادِ مَمَاتِهِ کہتے ہیں کہ یہ کتنی تاجب کی بات ہے کہ ابو بکر اپنی خلافت کے زمانے میں خود خلافت سے استقال آئے یعنی بیزاری اختیار کرتے تھے بار بار کہتے تھے کہ مجھے یہ نہیں چاہیے کرتے تھے کرتے رہے لیکن اس دنیا سے جاتے ہوئے خلافت کسی اور کے سپرد کر گئے یہ جو جملہ آپ خدمت کا ہے فَيَا عَجَبَا بَيْنَهُوَا يَسْتَقِي اِلَحَا فِي خَيَاتِهِ وِذْ أَقَدَهَا لِآخِرَ بَادِ مَمَاتِهِ یہ خود جملہ نحجر بلاغہ کا مولای کائنات کا ہے وہ کیا دونوں کو مولا نے کمپیر کیا ہے کہ زندگی پر یہ کہتے رہے کہ علی سے بہتر کوئی نہیں ہے پھر بھی اپنے کو اس منصب کے اوپر فائز کا دیا اور اس کے بعد یہ کہا کہ علی سب سے بہتر ہیں پھر بھی جاتے وقت جو چیز سب سے بہترین تھی وہ علی کو نہیں تھی کسی اور کو دے دی تو اس میں خود جو ہے وہ سوال خود مولا نے کھڑا کیا ہے کہ جو ہمارا لیے باعث سے فکر ہے تاکہ انسان اس سے استفادہ کر سکے اور اس کے بعد کہتے ہیں کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب نے روایت کرتے ہیں کہ جن میں پیغمبر اکرم نے فرمایا تھا کہ اگر تمام انسان علی کی دوستی اور محبت پر اکھٹے ہو جائیں تو اللہ تعالی جہنم کو پیدا ہی نہ فرماتا حوالہ شیخ سلمان قندوزی حنفی کتابیان عبالمودت السادسہ آسفہ نمبر دو سو ننیانوے یہ خود ازیر نمی اب آپ سنیئے یہ تمام حدیثیں ہمارے پاس آج بھی کتابوں کے اندر موجود ہیں جن کا حوالہ دیا ہے اس کا کہتے ہیں کتنا خوبصورتیں کہتے ہیں حضرت عمر نے فرمایا کہتے ہیں کہ میں شہدت دیتا ہوں کہ میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ اگر ساتوں آسمان کو ترازو کے ایک پڑھرے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پڑھے میں حضرت علی کا ایمان رکھ دیا جائے تو علی علیہ السلام کا ایمان کا پڑھڑا بھاری رہے گا حوالہ کنزل امال جد بارہ صفحہ نمبر 498489 محسط الرسالہ بحیروت اشارت پنجم یہ ففت ایڈیشن کے اندر یہ موجود ہے تو اب یہ تمام تچیزیں بتا رہے ہیں اس کا مفہوم کی آس میں دیکھیں یہ تمام حدیثیں جو ہیں وہ آپ کے اذہان علیہ میں ہوگی جو بزرگ ہیں لیکن اس کا آدھا اس لیے ضروری ہے تاکہ کم سے کم انسان سنیں کہ یہ تمام تچیزیں ہمارے پاس موجود ہیں اس کے بعد وہی سوال جو میں نے عرض کیا سب سے پہلا جو سوال جواب خدمہ عرض کیا کہ یہ تمام حدیثیں بیان کرنے کے بعد ایک سب سے بڑا سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ جب انسان جانتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ بیسٹ ہے اگر اس کے بعد بھی یہ غلط چوئیس کرتا ہے تو اس کا مفہوم یہی ہے کہ یا تو عقل سلیم نہیں ہے یا کوئی پریشر ہے اب کم سے کم آج تو آزادی کا زمانہ آدمی ہے اب تو صحیح سوچ لے تو یہ بہت بڑا سوال ہے تو اس سے انسان کم سے کم استفادہ کر سکتا ہے تاکہ انسان یہ اب یہاں پر بہت ساری حدیثیں لگے میں چند آپ خدمتیں خرض کرتا ہوں تاکہ آپ انسان یہ حدیث میں جب دیکھا تھا حدیثوں کے اندر خود جو ہے وہ آیت اللہوں نے اس سلسلے میں جڑا خوبصور جو ہے کیونکہ لوگ سوال کرتا ہے کیا بتائیے ہم مولا کے بارے میں علی علی اتنا کرتے ہیں یہ بتائیے کہ ان کی کتابوں میں علی علی کتنا ہے سوال یہ پوچھا گیا کہ بھئی ہم تو مولا کائنات کے عظمت کے قائل ہیں اپنی محبت اور اپنی کتابوں کی بنا پر لیکن کیا ایسا ہے کہ فضائل مولا کائنات ان کیاں بھی ہوں تو نہ کر نہیں اس میں ان کیاں زیادہ ہیں ہمارے تو ہیں لیکن ہم آپ پاس جو بہت سے آئیں ان کے پاس سے بھی آئیں اور وہ ان کیاں موجود ہیں ان کیاں کتابوں میں یہ تیزیں وضاہت سے موجود ہیں تاکہ ان کو صرف ہائلائٹ کرنے کے ضرورت ہے تاکہ آج اگر بچوں کو کہیں پر فریب دیا جا رہا ہے تو اس فریب سے بچ جائیں اس کے لئے ان چیزوں کا ہائلائٹ کرنا ان چیزوں کو بتانا ان چیزوں کا عشکار کرنا ضروری ہے یہی حدیثیں دوسری طریقے سے بہتر انداز میں ہمارے ہمارے روابعین سے موجود ہیں لیکن ابھی جو آپ ختم عرض کی جارہے ہیں اس کا رخ دوسرا ہے اس کا سبب کیا ہے کہ جو انسان خود اس بات قرار کر رہا ہے کہ یہ چیز ہے تو اس سے سوال کیا جارہا ہے پھر تم نے اپنائی کیوں نہیں وہ سمپل لوجک میں آپ کو بتاتا ہوں ذاکہ اس کو اپرا پھر آپ بھور کریں گے تو کام آئے گا ایک آدمی کہے میں پیاسا ہوں پیاسا ہوں پیاسا ہوں اور سامنے پانی رکھا ہو نہ پی رہا ہو تو آپ اس سے کہیں گے کہ بھئی پیاسے یا تو نہیں ہو یا پھر اندھے ہو نظر نہیں جو سامنے تمہارے پانی رکھا ہے تم پی کیوں نہیں ہو تو یہ سوال بلکل لوجک ہے اس لوجک کو سمجھنا ہے تاکہ انسان جو ہے سب سے زیادہ اس عمر کو اپنے ذہن میں رکھے تاکہ اسے کبھی شک نہ ہو یہاں پر بہت سی حدیثیں ہیں اس میں ایک حدیث جو ہے حدیث تیر ہے وہ بہت ہی وضاہ سے کتابوں میں لکھی ہے بلکہ تام سنی کتابوں میں حدیث تیر کیا ہے تیر بہت مشہور حدیث جو ملائک آنات کے فضائل کے وہ سلسلے میں بیان کی جاتی ہے اس میں یہ صحابی رسول ہے کہ جو رسول اللہ کرم کے لئے بھنا ہوا مرغہ لے کر آئے بہت ہی اور انہوں نے لاکہ رسول کو دیا رسول نے جیسی اپنے سامنے رکھا ہاتھوں کو بلند کیا کہ پاننے والے اس کھانے میں میرے ساتھ اسے شریک کر دے جس کو تُو سب زیادہ دو سرکتا جو میرے لئے سب زیادہ محبوب ہے جس کو تُو سب زیادہ دو سرکتا جو میرے لئے سب زیادہ محبوب ہے تو کہتے ہیں جیسی یہ کہہ کر آپ انتظار کرنا لگ ہے دیکھا کسی نے نقلب آپ کیا تو یہ صاحب باہر آئے انہوں نے کہا رسول مشغول ہے آپ چلے جائیے پھر رسول نے پھر کھانے کو دیکھا ایک مالی آپ کا پاننے والے ایک کھانے میں میرے ساتھ اس کو شریک کر دے کہ جو تیرے نزدیک سب سے محبوب ہے میں جسے سب زیادہ دوست رکھتا ہوں جو میری نگام سب زیادہ افضل ہے پھر تھوڑے در فیدہ قلب آپ مولائے کا رسول سے ملنا ہے ان کیا تھے تو انہوں نے رسولوں بھی بیزی ہیں پھر رسول نے تیسی بات ہو جب تیسری مطبع دعا کے پھر آئے تو پھر رسول نے کہا دروازہ اب کھول دو دروازہ اب کھول دو مولائے کہا گانے دو جیسی آئے کہ پانے والے تو انہیں اسی کو بھیج دیا جس کی تمنہ میں کر رہا تھا اور اپنے ساتھ انہوں نے شریک کیا اور اس روایت کے اندر لکھا خاص کر کے کہ یہ روایت جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ اللہ اور رسول کے نزدیک جو سب سے محبوب ذات تھے اس کا نام علی ابن عبید طالب ہے اللہم صلی اللہ محمد وعال محمد تو بہت سارے بارات اس کے لئے ہیں تو یہ ایک اور حدیث سنے تاکہ ہے انساد ابن مسیب قال قالا عمر ابن خطاب اعوذ باللہ من معوولتن لئی صلاحہ ابو الحسن علی ابن عبید طالب کم سے کم چار حوالے اس کے اندر بلازری کی کتاب میں ہیں اوگنجی شافی کے اندر یہ ہے کفایت و طالب میں ہے سیوتی میں ہے حاکم مسترک مسترک میں ابن کفیر میں ہیں یہ پانچ ہیں جو اس کے حوالے ہیں پر موجود ہیں کیا ہے جنہیں خوبصورت حدیث ہیں کہتے ہیں سید ابن مسیب کہتے ہیں کہ میں نے حضر عمر علی خطاب سے سنا کہ انہوں نے کہا کہ میں خدا کی پنہ مانگتا ہوں کہ مشکل میں جس کے حل کے لئے ابو الحسن موجود نہ ہوں میں اسی مشکل میں کبھی نفس ہوں کہ جس کے حل کے لئے ابو الحسن موجود نہ ہوں اب اس کا محوم کیا ہے اور بعضی بات میں کہ خدا مجھے اس کے بعد دوسری حدیث بھی آ رہی ہے اس کے اندر لکھا جائے گا کہ وہ یا بیان کیا گیا ہے کہ اللہ مجھے اس وقت زندہ نہ رکھیں جبکہ ابو الحسن موجود نہ ہوں تو اس کا محوم کیا ہے زنگرامی کہ اگر وہ مشکل کشائی کے لئے علی کے طالب ہیں تو ہمیں علی سے مشکل کشائی پر کیوں الزام دیا جاتا ہے سوال یہ کہ یہ چیز خود یہاں پر آپ کی دام موجود ہیں کہ آپ بھی اپنے زمانے میں اسی مشکل کشائی سے مذہب طلب پرتے تھے اسی کے پاس جاتے تھے تو اگر ہم چلے جاتے ہیں تو اس میں الزام کی بات کیا ہے اس میں آپ ہی کہا گر ہم اپنے سلیقے سے ہمیں تو آل محمد سے ملا ہے کہ آپ اپنے سلیقے سے بھی سوچیں تو آپ کو الزام نہیں دینا چاہیے جو کام آپ کے بزروں نے کیا ہے اگر ہم کر رہے ہیں تو وہ مسلمان ہم کافر کیسے ہو جائیں گے یہ سوال بہت ہی سمپل ہے تاکہ انسان اس سے یہ کہتے ہیں یہ 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 حدیث ہے کہ حدیث کیا ہے کہ حضرت عمر خطاب نے کہا کہ پرودگار مجھے علی ابن عبی طالب اسلام کے بعد زندہ نہ رکھنا اس کے بے ظاہر یہ حوالے آثار و صادقین جل چادہ صفحہ نمبر 293 کے پر جو ہے الغدیر کے اندر بھی اس کو جل چھے کے اندر صفحہ نمبر 126 پہ نقل کیا گیا تو یہ خود بتا رہا ہے کہ ان کی تمنہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ مولای کائناہ سے قضب فیض کرے ہیں ان سے استفادہ کریں یہ خود مشہور ہے ایک نہیں قیمتہ ستر مطبع ہمارے علماء نے اس کو کاؤنٹ کیا ہے کہتے ہیں بار بار رونا نہ نہ کہا کہ پالنے والے جو ہے وہ اگر علی نہ ہوتے اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا تو یہ خود بتایا جن کو ہلاکت سے اگر علی ہی بچاتے رہے تو اگر امت کو بچاتے ہیں تو اس میں الزام نہیں دینا چاہیے یہ بہت ساری حدیثیں بہرحال لیکن میں نے صرف کیونکہ تینوں سے ایک ایک چیز میں نہ شروع کیا عمر اس کے بعد یہ عثمان قصد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہتے ہیں مسجد کہتے ہیں خدا کی قسم اگر قرار یہ ہو کہ آپ علی مجھ سے پہلے مر جائیں تمہیں زندہ رہنے کو پسند نہیں کرتا یہ اس کا بھی حوالہ جائے امام علیہ السلام کی باب روزگار عثمان تعلیف عبد الفتہ بن عبد المقصود کی صفحہ نمبر دو سو دو کی پر ہے یہ ہے نا حوالہ اس لیے تاکہ وہ چیک کرنا چاہیں تو ضرور چیک کریں کہ بھائی انہی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے تو کیا لکھا ہوا انہوں نے کہا کہ عثمان نے کہہ رہا کہ میں خدا قسم یہ میں پسند نہیں کرتا کہ علی اپنی وطالب میں زندہ ہوں علی اپنی وطالب اس سے پہلے دنیا سے چل جائیں کہتا ہے کیونکہ میں آپ کے علاوہ اپنا کوئی جانشین نہیں دیکھتا اور اگر آپ زندہ رہے تو میں کسی بھی سرکش اور باغی کو نہیں دیکھتا جو آپ کو رہبر اور مددگار اور مستضفین کی پناہ گاہ کے طور پر انتخاب کرے میری نسبت تو آپ سے وہی ہے جو کسی آنکھ شدہ بیٹی کی باپ سے ہو وضاحت کسی اور وقت کے لئے انشاءاللہ ایک بار سلوات پر دیجئے انشاءاللہ اللہم صلی علی محمد وعالی محمد یہ بہت ساری چیزیں جس کے اندر جو ہے یعنی ہمیں آپ کو خاص چیز خوبصورت جو چیز ملی اس کو دیکھیں تاکہ اس بات کو یہاں مکمل کر دیں مختلف رخ سے آپ خدمت بات کو پیش کیا امید انشاءاللہ لوگوں کے لئے اس باعث سے جو ہے وہ فہم و ادراک ہوگی کہتے ہیں مولا کا ذکر کہاں کہاں ہوتا ہے یہ عجیب چیز ہے کہاں کہاں ذکر علی ہو اس کے بڑی خوبصورت بات ہے اب آپ جار اس ڈینجر سیچویشن کو دیکھیں کہ جن ڈینجر سیچویشن کتنی ہے ڈینجر سیچویشن یہ پر سیچویشن کو دیکھنے پھر دیکھیں ذکر علی کہاں ہے ہجت کی شب ہے مولا کے آنات رسول کے بس طرف سو کر اپنی نیند کا سودا کر رہے ہیں سونے کو سونا بنا رہے ہیں ادھر جو ہے یہ چلے مورا گئے تو ان کے ساتھ جو ہے وہ بکر لگ لیے اور وہ جب کہے تو وہ غار میں چلے گئے اندر جب غار میں چلے گئے تو آپ بتائیے کہ غار کے باہر جو ہے ذانگرامی دشمن ہے اور دشمن چاہتا ہے کہ وہ پتا لگا کے شمع رسالت کو گل کر دے لیکن ایسے بھی وہ گفتگو ہے اور اس گفتگو میں کیا گفتگو ہوئی وہ دیکھئے خوبصور چیز ہے کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں حضرت ابو وقر ابن قاحفہ کہتے ہیں کہ خدا اور اس کے رسول نے سچ کہا حجرت کی رات کو ہم غار سے باہر تھے اور مدینے کی طرف جا رہے تھے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میرے ہاتھ علی کا ہاتھ جو ہے وہ عدل میں برابر ہے میرا علی کا ہاتھ عدل میں برابر ہی بھی کم سے کم اس کے بھی چار جو ہے یہ شرح ہیں ابن مقازلی کتاب مناقب میں ہے وہ اس سب کے اندر دکھا ہوا تو یہ ساری کتابیں تمام تر حدیثیں جو میں نے آپ خود نے عرض کی یہ کچھ ایک شمہ ہے ذرا سا ایک اس کا میں نے آپ خود میں ٹرائس پیش کیا ہے بہت طویل ریال سے ساری چیزیں موجود ہیں جس میں بتا جا رہا ہے کہ مورا کائنات کیا فضائل کا جو بے کران سمندر ہے اس کے کچھ چھینٹے کچھ اثر آج بھی موجود ہیں جو انسان کو دوبارہ خیات ایمانی عطا کر سکتے ہیں شرط یہ کہ انسان اسے نوش کر لے یہ پیغامز ہیں اس سے تاکہ انسان یاد رہے اب یہ تمام تر چیزیں جو آپ نے سنی اس کا خلاصہ یہی ہے کہ جو آج کہا جا رہا ہے کہ بھئی ان لوگوں میں زیادہ فضیلت وہ خود نہیں مانتے تھے کہ ہم علی سے زیادہ افضل ہیں تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ علی سے زیادہ افضل ہیں یہ اسے ذہن رکی کیا ہے خلاصہ کہ آج گر کہیں جو میں نے آپ کو جو بات کہی کہ خلاصہ اپنے ذہن رکھ کہ آج کہیں کوئی زاکر کسی بلف میں آ کر کچھ کہہ کر یا دشمن کسی عدوار سے یہ پرپوگنڈا کرے کہ خلافت میں جن لوگوں وہ پہلے خلافت ملی وہ افضل تھے تو یہ سراسر جھوٹ ہے اس کا سبب کیا ہے کہ سچائی خود ان کی زبان سے ان کی کتابوں میں آج بھی موجود ہے کہ ان سب نے قرار کیا ہے کہ علی سے افضل وہ نہیں تھے یہ ساری کتابیں ہاں پر موجود ہیں آپ کو اتنی ساری روایتیں اس لیے بہن کی تاکہ اس کا سوال ہے اب اگر کہیں یہ پرووگنڈا ہوتا ہے تو اس پہ بیچھے ملا فائٹ انٹینکشن ہے خود وہ مانتے وہ کیا ریزن تھا قبول کیا مسائل تھے وہ ایک الڈ دسکشن ہے لیکن ہمارا دسکشن یہ کہ آج اگر کسی بنا پر اس چیز کو الٹا جا رہا ہے تو وہ الٹا نہیں جانا چاہیے حق کو حق رہنا چاہیے باطل کو باطل رہنا چاہیے تاکہ کل جب آزاد کیونکہ انشاءاللہ جب موقع آزادی کا مفہوم یہ کہ انسان کے پاس اگر چوئیس ہو تو اس کو پک کرنے میں وہ فری ہو یہ بہت دسکشن ہے انشاءاللہ کیونکہ مولا اکانہ سے متعلق تھے اس لئے میں نے یہ چیز پیش کی کہ آج جس مشکل سے مرو برو ہیں جہاں دسکشن کے اندر چیز آتی ہے ہمارے بچوں کے پاس یہ میٹریل رہے تاکہ وہ کسی سکر ڈسکس کریں تو کبھی ان کو اپنے ایمان پر شک نہ ہو بلکہ کہیں کہ نہیں جو ہم مانتے ہیں وہی آپ کے بزرگ بھی مانتے تھے اس لئے اگر آپ نہیں مانتے تو آپ کو اپنے سے سوال کھنا چاہیے ہمارے ماننے پہ آپ سوال کھڑا نہیں کر سکتے ہیں اللہم سوال اللہ محمد وعلم محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ رزق ایمان صادق ولیسان ذاکر وقلب خاشق وبدن صابر وعلمن نافع وعمل متقبل ورسق واسع وزوج صالح وولد صالح پانا وزد جواست پند پاک شفای دنیا سنوٹ وقت ہمارے گناہ وغلب نفیر دے پانا مالے حضرین مجلس کے نیک حاجات وقبول فرما جہاں کبھی شیعان حضر ورحم جان ورحم ورحم حضر ملیز ورحم جمع ورحم 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 صاف ورحم 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 علم ورحم 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 اللہ ورحم 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 اللہم صل على محمد وعالی محمد اللہم صل على محمد وعالی محمد عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارے لخلائق اجمعین فاتح سماوات والغربین فاکم نزا پردنس کانات حسدیق و خلقن والاہی فاکم نزا پردنس جوہاں شایست نزیدیں مطلقی حل کو جاننے والاہی پاکم نزا پردنس زرہ برابر نیکی بدگہ حساب و کتاب رکھتا ہے پاکم نزا پردنس جو رفعہ وغشش کرنے والاہی پاکم نزا پردنس جیسے ہمارے ہدایت کے سامن نبی قیانت الرعیس صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وعالی محمد الصلاة والسلام علیہ ابن نبی طالب اللہ وحما صلح علی محمد وآلہ محمد السلام علی فاطمت الزہرہ السلام اللہ علیہ اللہ وحما صلح علی محمد وآلہ محمد السلام علی حسن ابن علی اللہ وحما صلح علی محمد وآلہ محمد السلام علی حسین ابن علی اللہ وحما صل على محمد وآل محمد السلام علی بن الحسین اللہ وحما صل على محمد وآل محمد السلام علی بن علی اللہ وحما صل على محمد وآل محمد السلام علی جعفر بن محمد اللہ وحما صل على محمد وآل محمد السلام علی موسیٰ بن جعفر اللہ وحما صلح علی محمد وآل محمد السلام علی بن موسیٰ رضا اللہ وحما صلح علی محمد وآل محمد السلام علی محمد بن علی اللہ وحما صلح علی محمد وآل محمد السلام علی بن محمد اللہم صلی علی محمد وعالی محمد السلام علی خسن بن علی اللہم صلی علی محمد وعالی محمد السلام علی خلف الخادل محد المنتظر اللہم صلی علی محمد وعالی محمد جن کے ذہو سے دنیا درانی صاحب سے بجائیں گے ختم ہو جائیں گے ان کے تاجلِ ظہور کے لئے دعا گئے ہیں بہرحال اب تک کا جو تذکرہ تھا وہ قطبِ احمد سے مولا کے فضائل تھے جو اس بات کی ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ آپ ذاتِ علی ابن وطالب کو تسلیم کریں لیکن بہرحال یہ دوسرا خطبین چند چیزیں آپ خدمت عرض کرنا ہے وہ یہ کہ جب انسان ذات کو مان لیتا ہے تو ذات کو مانا ہی سے لی جاتا ہے تاکہ اس کی بات کو مانا جائے تو میں آپ کو علی ابن وطالب کی بات بتا رہا ہوں تاکہ آپ بات بھی مانیں تو یہ باتیں کیا ازائن اگرامی تو بہرحال مولای کائنات کی بات بتاؤں اس کے پہلے یہ بات کیونکہ یہ ماہِ ماہِ رجب المرجب ہے اور جتنے بھی دن بچے ہیں آپ بہرحال اس سے استفادہ کریں مولا میں انشاءاللہ آپ کو صلاحیت و طاقت دیئے امنین اس سے استفادہ کر رہے ہیں لیکن یہ حدیثیں جو امام موسی قاضی ملہ السلام کی ہے امام موسی قاضی ملہ السلام فرمود کہ رجب ماہِ بزرگی است کی خداوند پاداش نیکی ہارا در آن دو چندان و گناہن رب پاکمی سازد من اللہ حضور الفقی جلدو صفحہ 97 پہ ہے کہتے ہیں کہ رجب وہ شہر مبارک ہے جس میں اللہ نیکیوں کو کئی گناہ اور گناہوں کے مٹانے کا سبب خرار دیتا ہے اس میں کہ رجب is the great month in which اللہ compounded and manifold the rewards of the good deeds and erased the bad deeds یہ جو ہے رجب کی عظمت ہے جو ہمیں سمجھیں اب میں نے جو ارس کیا کہ ہم نے جب ملائک آنات کی کیونکہ رجب کا مہنہ ہے اس لئے اس کا پیغام امام موسی قاضی کہی کہ ابھی جتنے دن بچیں آپ جتنے زیادہ نیکیا کر سکتے کریں کیونکہ آپ کو اس کا reward ڈبل ملنا ہے اور آپ نے 50% سیل پہ دور پڑتا ہے یہ تو کئی گناہ زیادہ ہے تو انشاءاللہ اس کا دھیان رکھیں کہ اس میں کوئی بھی نیکی کا موقع آپ کے حال سے جائے نہیں چاہے شب جمعہ ہو چاہے جمعہ ہو چاہے دعا ہو چاہے جو بھی ہو انشاءاللہ آپ بلکل اپنی پوری صحیح کوشش سے اسے استفادہ کریں کیونکہ یہ خاص مہینہ ہے جس میں کئی گناہ انسان کو ثواب محصر آتا ہے اب جو مولای کائنات کے فرمودات ہیں کہ ہم ذات کو مانتے ہیں تو بات کو مانیں انشاءاللہ اس میں کیونکہ یہ موسم بندل آئے ونٹر آرہا ہے ونٹر بندل جا رہا ہے اس کے ساتھ 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 سپرنگ آرہا ہے تو سپرنگ کے لیے مولای کائنات کی ایک بہت پیاری حدیث ہے میں نے بہت بلے ڈالی تھی تو میں ابھی ترحاد ہوں تاکہ آپ صبح صبح اس سے استفادہ کریں بچوں نے زیادہ صبح اٹھنے کے لیے کوئی موٹیویشن کی بات بتائیں تو میں نے رات کو بھی عرض کی تھی تین چار ایک اور سن لیجے بھی کام کیے وہ کہا ہے کہ صبح کی سردی بہت فائدہ مند ہوتی ہے یہی مولا فرمائے کہتا ہے امام علیہ السلام اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد کہتا ہے توقعو البردہ فی اولہی و تلقوہ فی آخرہی فانہو یفلو فی الابدانے کفعلہی فی الاشجار کہتا ہے در آغاز سرما خدر آن محافظت کنید و در پایانش بدان روی نمائید کہ آن باتن خاہمان کناد کے بعد رختان می نمائید کہتا ہے کہ آغاز سرما جب بلکل سردی ہے اسٹارٹ ہو تو اپنے بدن کو سردی سے بچاؤ اور جب سردی ختم ہو رہی ہو تو اپنے بدن کو سردی میں رکھو یعنی سردی سے اسے روبر گرو کیوں؟ کہتا ہے یہ سردی آتی اور جاتی سردی بدن پہ وہی کام کرتی ہے جو درختوں پہ کرتی ہے کیسے؟ کہ جب جاتی سردی درختوں پہ پڑتی تو پتے گرا دیتی ہے آتی سردی جب درختوں پہ پڑتی تو پتے گرا دیتی ہے اور جاتی سردی جب درختوں پہ پڑتی ہے تو پتے لے آتی ہے تو اسی لئے کہتا ہے انگلیش میں بھی کہ معاملے سرد کہ گارڈ اگنس کول it's like the seasonal beginning and welcome toward the end because its effect bodies in the same way as its effect the plant in beginning is destroy them but in the end the brings the leaves fresh leaves back so یہ انسان کے لئے خود یہ مولا کا جو ہے وہ بڑا پہترین پیغام ہے تاکہ یہ پیغام موٹیویشن ہو گیا کہ دن میں تو انسان ٹیمپریچر ہائی ہو جاتا ہے صبح ہی تھوڑی تھند ہوتی ہے تاکہ صبح اوڑ جائیں گے باہر نکلیں گے انشاءاللہ اپنے باڈی کو سردی سے ذرا سا آشنا کریں گے تو خدا اندر ہم بہت ساری نئی جو ہے چیزیں آپ کی باڈی کے اندر انشاءاللہ نشو نموا دے گا تو اسے بہت اٹھنے کے لئے یہ موٹیویشن کے بات ہے اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے اس کے بات بہت اتنی وقت ختم ہو گیا انشاءاللہ پھر آپ کے ختم میں عرض کروں گا تاکہ یہ بہت اچھی کہیں ایک بار سلوات پر دیجئے اللہم صلی علی محمد و آل محمد اب یہاں بس ایک آخری چیز ہونے تک نہیں کہتے ہیں انسان یہ مولا کا بہت پیارا قول ہے بہت خوبصد قول ہے انسان چارہ کے سمارٹ سمارٹ نے اس کے اوپر امام فرمائے کہ سمارٹ کون ہے یہ سمارٹ انسان کی امام نے ایک نئی ڈیفنیشن بیان کی ہے وہ خوبصورت ڈیفنیشن ہے یہ ڈیفنیشن کام کی کہتے ہیں کہ تذرفو بے ترکل ذنوبے کے گناہوں گناہوں کے ترک کے ذریعے گناہوں کو چھوڑ کر اپنی چالی کی کا ثبوت دو اپنی سمارٹنیس کا ثبوت دو سمارٹ کون آدمی ہے جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے ہے جو انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے گوہ ہی انسان سمارٹ ہے جو گناہوں اب آپ کی سکیت میں نہیں سمجھا تو آپ کو سمجھا دوں جانا تو بہت ایزی ہے کیا ہے آپ کرکٹ دیکھ رہے ہیں آج کل ہے نا پھر بول دیتے ہیں کبھی دیکھتے ہیں تو دو چیز ہوتی ہے ایک وہ ہوتی ہے جو انسان کو آؤٹ کر دے یا اس کے خلاف گول ہو جائے ایک ہوتا ہے جو اپنے آپ کو آؤٹ ہونے سے بچا لے یا گول سے بچا لے جو آؤٹ ہونے سے بچا لے تو وہی رن بناتا ہے اور جو گول ہونے سے بچاتا وہی جیت جاتا ہے تو شیطان چاہتا ہے کہ وہ گناہوں کا گول آپ کے اندر کر دے وہ آپ کو فاؤل کے اوپر آمادہ کرے وہ آپ سے غلطیاں کروائے اور جو آدمی سمارٹ ہوتا ہے وہ شیطان کے جہاں سے بنی آتا بڑھ جاتا ہے یعنی امام کہتے ہیں کہ ہر آدمی میدان میں کھیل رہا ہے ہے نا اور کھیلنے کے اندر کیا ہے کہ جو آدمی شیطان کے جہاں سے اپنے آپ کو بچا لے گا وہی آدمی سمارٹ ہے یہ مولا کی حمالی ہے ایڈوائزی امام کے بات بانا ہے لیکن اذینہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر بڑے گر ہیں کہ انسان جب اس منزل پہ آتا ہے کہ جہاں پر وہ گناہ کو چھوڑ دے یا اس کو جو ہے کر لے اس وقت بڑا کروشل مومنٹ ہوتا ہے اس لیے میں نے اس کے جو خاص بات اپنے ذہن میں پہنچا کے بات ختم ہو کیا ہے بعض اوقات نیک کام کرنے کا اتنا ثواب نہیں ہے بعض اوقات تو غور سے سنیے گا بعض اوقات نیک کام کرنے کا اتنا ثواب نہیں ہے جتنا گناہ سے بچ جانے کا ثواب ہے یہ دھیان رکھئے گا کیوں کیونکہ وہ جو ہے نیک کام کرنے میں جو انرجی لگتی ہے وہ ہو سکتا ہے کہ کم ہو گناہ سے بچنے کے جو انرجی لگتی ہے وہ بہت زیادہ ہیوج ہوتی ہے اس کے لیے بہت زیادہ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے تو اب انشاء اللہ کرے کہ انرجی ہمیں ملے مولا متقیان کے محبت کے طفال میں کہ ہم اپنے آپ کو سمارٹ ثابت کر سکین اللہم اسواللہ محمد وعلم وحمد اللہم اسواللہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہم زقنا ایمانا صادقا و لسانا ذاکرا و قلبا خاشقا و بدنا صابرا و علما نافقا و عملا متقبلا و رسقا واسعا و زوجتا صالحا ولدا صالحا اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حبار اللہ حبار